بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان نے جو انہوں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا اس کی بزاحت کی ہے اور انہوں نے چوبیس نومبر کی ڈیٹھ کی اور اس تاریخ کی اہمیت بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کیوں باہر آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ نے باہر آنا ہے انہوں نے یہ کہا آج کہ جمہوریت کے تین ستون ہیں آپ سب کو یہ اگر پہلے سے بھی پتا ہوگا لیکن آپ کو اب یہ دوبارہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ ایک ستون ہے میڈیا دوسرا ستون ہے آپ کی جوڈشری تیسرا ستون ہے آپ کی جمہوریت آپ کا جو ووٹ ہے یہ جمہوریت کے اندر آتا ہے آپ کی جو جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے تینوں یہ تینوں ستون کو کیا کہتے ہیں نا زمین بوس کر دیا ہے ان کو آپ کی میڈیا کو دیکھ لیں آج ہم کھڑے تو میڈیا کے آگے ہیں لیکن میڈیا کا بلکل گلہ گھوٹ دیا گیا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جو مین سٹیم چینلز ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ کا جو سوشل میڈیا اس کو ختم کر دیا ہے آپ کا ایک بی پین لگا تھا اس کے اوپر انہوں نے فتوے ڈلوا دیا ہے آپ کو ہر طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ تک کوئی انفرمیشن نہ پہنچ سکے اس کے علاوہ جو ڈیشری انہوں نے آپ کے سپریم پورٹ کو ایک گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے ان کا جو کام تھا وہ ایک ستون تھا جس کے اوپر ایک چیپ جسٹس بیٹا تھا آپ نے دیکھ لیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامہ انجام دے کے گیا ہے پچھلے اپنا جو ان کا دور تھا اور آج انہوں نے کس طرح تباہی مچائی جس طرح انہوں نے تحفظ دیا ہر چور کو ووٹ چور کو بھی اور پیسے کے چور کو بھی کس نے تحفظ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے تیسری آپ کا ووٹ آپ نے ووٹ ڈالا آٹھ فروری کو آپ کا ووٹ لے کر جن کے آپ کے نمائندے تھے ان کو اسیمبلیوں سے باہر کر دیا جن کو آپ نے بھیجا تھا اور انہوں نے سارے جو چور اور جو ان کی جو کیا کہتا ہے نا جو وہی کریں گے جو ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھا ان کو انہوں نے ان سے اسیمبلی بھر دی اسی اسیمبلی سے چوری کیاوے ووٹ کی اسیمبلی سے انہوں نے چھبیس میں ترمیم کروا دی اور اس چھبیس میں ترمیم میں ایسے ایسی انہوں نے شکیں ڈالی ہیں جو کہ تھوڑے سے شخصیات کی یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہیں یا تھوڑی سی سکشیات کی ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں اب آپ آپ بتائیں کہ جب جب تینوں ستون گر جائیں عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پر سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں پہلے آپ تھوٹے غلام تھے اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں اب چوبیس ساری کو آپ نے کیوں نکلنا ہے کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے ہمارے بچے ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی ہمارے پہ فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں چوبیس ساری کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی عبران خان نے بڑے واضح طور پر کہہ کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے ہم چوبیس کروڑ لوگ ہیں ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں ہم اپنے ملک کی اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں ہمیں پتہ کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے جب ہم اکٹھے ملکے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روپ نہیں سکے گی اچھا اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام پھیجا ہے انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دھیجا ہے یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے باہر جا کر پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے اب پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ جن ملکوں میں وہ خود بس رہے ہیں جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے ان ملکوں میں جا کر دیکھا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے ان کو آزادی کا احساس ہے اس لیے ان سے عمران خان نے خاص طور پر مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ وہاں نکلیں پاکستان کے لیے چوبیس تاریخ کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے آپ نے اتجاج پاکستان کے لیے کرنا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے لیکن آخر کار جب پاکستان میں آزادی ہمارے جو قیدیوں کی آزادی عمران خان کی آزادی ہم خود چوبیس کروڑ لوگ ہیں سب کہتے ہیں کہ پچاسی فیصد عمران خان کا ووٹ ہے پاکستان کے اندر سپورٹ ہے اس کا مطلب بیس کروڑ لوگوں میں سے ہم تھوڑے سے بھی لوگ نکل آئیں ہم ایک لاکھ دو لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی تو انشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکے گے انشاءاللہ اس نظام کو ہم ان کو بتا دیں گے جو تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے اور ہم اپنی تبدیلی جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کہتے ہیں آپ کی آزادی قریب ہے انقریب ہے یہ انہوں کی آخری نظام بتا دیے گا کہ خان صاحب کے قزن آئے تھے امریکہ سے کیا ان کی ملاقات کرائی گی ایک تو یہ دوسرا یہ بتا دیے گا کہ پارٹی کے صدر پرویز الہی کیا آپ تبارہ حرکت میں آئیں گے اتنا بڑا اتجاز خان صاحب نے دے دیا ہے پہلے تو پارٹی کی طرف سے آتا تھا آپ خان صاحب کے اتجاز ہے کہیں پچھلے بھی اتجازوں میں وہ شامل نہیں ہوئے نظر نہیں آئے کوئی اکوٹ اپنی نظر نہیں آئی شام ہم تکوشی بھی شکوا کر رہے ہیں تو کیا کچھ معاملات دیکھیں ڈاکٹر نشانہ برکی در کھڑے ہیں ہمارے ساتھ تو کافی دیر ان کو باہر بٹھا کے آخر کار جج سے کافی دفعہ ہم نے جب اپیل کی تو ان کو پھر اجازت مل گئی تھی آج ان کی عمران خان سے کافی لبی ملاقات ہو گئی ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا اب میں نے جو آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا اس کے لیے میں نے آپ کو وہ پیغام دے دی اچھے میں یہ بتائیے گا کہ چوپس کممبر کو آپ کی کیا کیا تیاری ہیں جو آپ کی جو اتجازت نکل رہی ہے اس حوالے سے جو کی پی کے سکاف نکل رہی ہے پنجاب سے کیا سکتے ہیں اور سن سے کیا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو میں یہ بتاتی ہوں جو عمران خان نے پھر سے میں واضح کر دوں ہم نے جب جانا تھا اتجاز پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے ہم سب کو پتا ہے کہ راستہ کدھر ہے اور اگر کنٹینر لگے ہو تو ہمیں یہ بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے پہنچنا ہے وہ میں بھی تیاری شروع کر لی ہیں آپ کو روکنے کے لیے ہاں تو وہ کنٹینر لگا دیں گے ٹیئر گیس پھینک دیں گے لیکن ہم آئینی کام کر رہے ہیں اگر ہم اتجاز کرتے ہیں یہ مارا آئینی حق ہے جو اتجاز کو کہ اوپر ظلم کرے گا وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنا پر امن اتجاز جو ہمیشہ عمران خان نے کہا ہے کبھی انہوں نے نہیں کہا کبھی آج تک کوئی ایک ان کے ایک الفاظ بھی بتا دیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جا کر کسی چیز کو توڑیں یا کچھ کریں تو اگر یہ سب جھوٹ بولیں یا وہ تارڈ جھوٹ بولیں آپ ان کو پتہ ہے وہ سچ کہاں بولتے ہیں نو مائی کی ویڈیوز شیئر کر دی گئی ہے آپ وہ جو تارڈ نے کی ہے نا اس کو کار آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ اپنی حکومت کو کار لاکر دکھا دیں اور پھر آپ دیکھ لیں اور عمران خان نے ہمیشہ کہا تھا شروع سے کہا ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ سارے شواہد اس میں لے کر آئیں جب آپ اس جوڈیشل کمیشن ایک رپورٹ تیار کر دے کون کون ذمہ دار تھا یہ نائنٹھ میں ایک ویڈنگیں جلانے میں آپ ان کو جوڈیشل کمیشن کی کہنے کے مطابق حکومت کا کام ہے ان کو سزائے دے دیں یہ عمران خان کا کام نہیں ہے یہ ان کا کام ہے کیکہ کیکہ